میر چناؤ کو لے کر سکھ بگاہت ایک بار پھر سے تیز ہو گئی ہے اس پر زیادہ بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ ایم سی ڈی میں پورو میر اور بی جے پی کے ورش نیتا جائپرکاش جی موجود ہیں جائپرکاش جی ایم سی ڈی کی طرف سے یہ پرستاو بھیجا گیا ہے کہ دس تارک کو میر چناؤ کی بیٹھک بلائی جائے ایل جی کو یہ پرستاو بھیجا ہے اس سے وپریت جو تین تارکیں دلی سرکار کی طرف سے بھی بھیجی گئی ہیں حالانکہ اس میں دس تارک نہیں ہے کیا لگتا ہے اس کو لے کر بھی کھیستان دیکھنے کو مل سکتی ہے نہیں کوئی کھیستان نہیں ہے مجھے لگتا ہے جو بھی سفارس کی گئی ہے ایل جی صاحب سنگیان میں لے کر کے جو اوچیت دناغ ہوگی اس میں عام سبا بلائیں گے اور ایم سی ڈی کی اس عام سبا کے اندر مجھے لگتا ہے کہ آرام سے مہاپور کا چناؤ ہونا چاہیے اگر دو سبی راجنزیگ دل کے نگم پارسط سانتی منا کے رکھیں گے آرام سے بیٹھیں گے تو جس پرکار سے سبت ہوئی تھی اس طرح سے چناؤ بھی ہو جائے گا کیا یہ جو سندیش ہے آپ کا صرف عام آدمی پارٹی کے پارشدوں کے لیے یا اپنی پارٹی کے پارشدوں کے لیے بھی ہے کیونکہ ہنگامہ دونوں طرف سے ہورتا ہے ہنگامہ تو آم آدمی پارٹی ہی کرتی ہے اگر آم آدمی پارٹی ہنگامہ نہیں کرتی تو میر تو 6 جنوری کو ہی مل جاتا 6 جنوری کو کس نے توڑی مائک کس نے توڑے پیٹھا سی نازیگاری کو پر کون چڑھا کس نے ہنگامہ کیا کس کے بیدھائی کو وہاں پربوک کر رہے تھے کس کے سانسات پربوک کر رہے تھے یہ سب نے دیکھا ہے تو 6 جنوری کو میر مل جانا تھا لیکن آم آدمی پارٹی خود نہیں چاہتی کہ ان کا میر بنے اس لئے وہ سمیں سمیں پر کچھ ایسے ہی حرکت کرتی ہے کچھ ایسی گھٹنا گھٹتی ہے کہ جس سے کی اس تھن کو ستگیت کرنا پڑتا ہے لیکن آروپ یہ ہے کہ آپ لوگ میر بنانا نہیں چاہتے اور اس جگت میں جھٹے ہیں کہ بی جے پی کا میر بنے یہی ساری کوائید ہو رہی ہے اور اس وجہ سے بار بار ہنگامہ بھی ہو رہا ہے میر تو وہ بنے گا جس کا بہومت ہوگا اور آم آدمی پارٹی کے کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک سو پچاس ووٹ ہیں تو پھر ڈر کسی کا ہے سانتی سے بیٹھیں اور ووٹنگ ہونے دے دلی کا مہا پور چھنا جائے گا تو دلی کے جو لوگوں کی مولگوش سویدھائے ان پر کچھ کام ہوگا لیکن آم آدمی پارٹی دلی کے لوگوں کے لئے کچھ کرنا نہیں چاہتی دلی کے مکھے منتری ہر ویسے کو پر بھاگ جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ دلی سے سمبند جو بھی سے جو نگم سے سمبند رکھتے ہیں اس پر بھی بھاگنا چاہتے ہیں جیسے کل ایک اداران مکھے منتری کہہ رہے تھے کہ ہم ریال ٹائم پولوشن پولوشن کو لے کر ریال ٹائم سولوشن لے کر کائیں گے آٹھ سال تک تو آپ نہ کو لے کر نہیں آئے اب آپ کو ریال ٹائم لے کر کائیں گے سوم مار کو کچھ ہوگا مانگل کو کچھ ہوگا بودھ کو کچھ ہوگا کبھی وہ پانی کو کہتے ہیں کبھی وہ جمنا صفائی کو کہتے ہیں کبھی وہ ٹرانسپورٹ کو لے کر کہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے دلی اور دلی کی سرکار سرب مدو کو ٹالنا چاہتی ہے دلی کی جنتہ کو بھرمیت کرنا چاہتی ہے ہم تو پہلی بار بھی تیار تھے پہلی بار بھی وہ ہنگا بنا کرتے دوسری بار بھی ہم تیار تھے جب بھی تو سپت آرام سوئی اگر وہ بیلٹ بوک جہاں بوٹ پڑھنا تھا وہاں نہیں گوشتے ان کے نیتا کھڑے ہو کر کے جب رسے سور نہیں مچاتے تو چوبیس تاری کو میر مل جاتا اب جب بھی صدن ہوگا آم آدھوی پارٹی کو صدن کی گریمہ کو دھان میں رکھتے ہوئے اپنا بیوار کرنا پڑے گا اپنے پارسوزوں کو سمجھانا پڑے گا اور سب ووٹ کریں جس کو ووٹ زیادہ ملے وہ جیت کا ہے ارجنتہ کی سیوہ کریں بیچے پی کے ورشنیتا جائے پرکاش دیگمہ بہت دلچسپ ہوگا کہ ایل جی اب اگلی میر چناف کے لیے بیٹھا کب بلاتے ہیں کیمرسن شوڑویر کے ساتھ پرنی شرما ٹوٹل ڈی وی دلی